زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندہ جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندہ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندہ میرے دل کی دنیا میں اوہ سوری نات پہ رہا ہے نات پہ چلیں چھوڑیں ناتیں اور گانے دونوں ایک سے ہیں باید اوہ جو اس نات میں عقیدہ بھی ان کیا جارہا وہ قرآن و سنت کے این مطابق ہے جیسا کہ میں گئی بار بتا چکا ہوں کہ ہر گمراہی کی جڑ قرآن و حدیث کے اندر ملے گی جو بھی گمراہی ان کے مطابق جو بھی سوکار گمراہی ہے نا مسلمانوں کے اندر اس کی جڑ آپ کو قرآن و حدیث کے اندر ملے گی اس عقیدے کی جڑ بھی آپ کو حدیث کے اندر ملے گی المستدر کے اندر آپ کو حدیث ملے گی کہ عیسیٰ پہ اللہ نے وہی فرمائی جی محمد پہ ایمان لائے اور اپنی امت کو بھی کہہ جو ان کو پائے اس پہ ایمان لائے اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا جب میں نے عرش بنایا تب عرش ہلنے لگ گیا میں نے پانی پہ بنایا تھا نا وہ ہلنے لگ گیا میں نے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ بالکل تھم گیا ساکن ہو گیا آپ بولیے کوئی کیوں نہ عقیدہ رکھے کہ ہر چیز کو محمد کے لئے پیدا کیا گیا ہے المصدر کے اندر آپ کو ایک اور حدیث مل جائے گی کہ آدم نے جب توبہ کی تھی نا تب بھی محمد کا نام لے کے توبہ کی تھی تو اللہ نے آگے سے کہا ہے کہ ہاں بلکل تم نے ٹھیک کہا ہے وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کائنات میں اس کے لئے ہی میں نے سب کو پیدا کیا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو میں کسی کو پیدا ہی نہ کرتا ویسے اس بات کا کیا مطلب بنتا ہے وہ نہ ہوتے وہ کیا آزل سے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے ان کو پیدا کرنے کے بعد پھر پیدا کیا ہے خیر جو بھی ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے لیکن اس گمرہی کی جڈ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے ہر گمرہی کی جڈ میلے گی آپ کو ہر گمرہی کی ٹینشن نہیں لینی خیر اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں آج والا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ اس پہ زیادہ تار امت متفق ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے چل مارنے والے ضرور نکل آتے ہیں میں نے چونکہ ان کو پورا گہرہ ڈالنا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا لوپ ہول نہ چھوڑوں کوئی ایسا ویک پوائنٹ نہ چھوڑوں جہاں سے ان کو بھاگنے کا رستہ مل جائے چلتے چلتے یہ والا ہول بھی بند کر کے جاتے ہیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو مٹی سے اپنی شکل پر پیدا کیا ساٹھ گز کا پیدا کیا پھر اس کی پسلی توڑی اس سے ایک عورت بنائی پھر اس کو کہا کہ چل وی شاوہ شروع ہو جا اس کے بعد ان کے جنت سے نکالنے کی اور ان کی اولاد کے پھیلنے کی ساری کہانی کا انیلسز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ذرا یہ کرسٹن سے کیسے مختلف ہیں جناب جہاں تک آدم کو مٹی سے پیدا کرنے کی بات ہے یہاں تک تو ساری امت متفق ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ آدم کو مٹی سے ہی پیدا کیا گیا تھا قرآن کے اندر کئی ایک جگہ پہ اس کو ایکسپلین گیا گیا ہے تراب کے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے تراب تو سمپل مٹی کو ہی کہتے ہیں نا سلسال کے الفاظ ملیں گے تین کے الفاظ ملیں گے تراب کے الفاظ کے لیے جیسے کہ چپٹر 3 ورس 59 اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بھو آدم جیسی ہے جیسے مٹی کے ساتھ بنا کر کہا ہو جا پس وہ ہو گیا ویسے ماضی کے لیے کنفا کانا ہوتا ہے لیکن خیر اسی طرح سے چپٹر 30 ورس 20 جس میں تراب کے الفاظ ہیں تو تراب کے الفاظ ہو گئے تراب مٹی کو کہتے ہیں جیسے کہ کنیت بھی ہوتی نا ابو تراب علی کی کنیت تھی تو تراب کا مطلب ہوتا ہے دھول والی مٹی مطلب عام مٹی جو ہوتی ہے اسی طرح سے تین کے الفاظ بھی آپ کو کئی ایک جگہ پہ ملیں گے تین کا مطلب ہوتا ہے لیسدار مٹی ویسے ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا یہ دونوں بالکل کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ دھول والی مٹی سے پیدا کیا ہے یہ دونوں اپوسٹ باتے ہیں تین کے الفاظ والی آیات ہیں چپٹر سیونٹین ورس سکسٹی ون چپٹر تھرٹی سیونٹ ورس الیون چپٹر تھرٹی ایٹ ورس سیونٹی ون ان میں آپ کو تین کے الفاظ ملیں گے مطلب لیسدار مٹی سے یا چکنی مٹی بھی کہہ دیتے ہیں لیسدار مٹی ہے تین کا مطلب لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے لیکن زیادہ تر جگہ پہ آپ کو سلسال کے الفاظ ملیں گے جس کا مطلب ہوتا ہے کھنکھناتی مٹی چپٹر فیفٹین ورس ٹونٹی سکس کہ یقینا ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے چپٹر فیفٹین ورس ٹونٹی ایٹ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں اور پھر سٹوری آگے چلتی ہے ورس ٹھڑی تھری کے اندر آگے شیطان کہتا میں اس کو سجدہ کیوں کروں اس کو سڑی ہوئی کھنکھناتی کالی مٹی سے پیدا کیا آپ نے اور اسی طرح سے سورہ رحمان کے اندر چپٹر فیفٹی فائی ورس ٹونٹین خالق الانسان من سلسال انکل فخار اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی اب فخار کے الفاظ بھی ہیں نا سلسال کے ساتھ فخار کے بھی ہیں وہ بجتی تھی ٹھیکری کی طرح اور اسی طرح سے کئی ایک حدیث بھی مل جائیں گی آپ کو جن میں کلیر کٹ بتایا ہوا ہے کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے مثلا کہ مسلم کے اندر سلسہ سیاہ کے اندر مسلم دیہ احمد کے اندر مشکات کے اندر سنان الکبرہ کے اندر کئی ایک کتابوں کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے جنوں کو آگ کی لپڑ سے پیدا کیا ہے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے بلکہ ترمزی کے اندر اور سلسہ سیاہ کے اندر تو آپ کو متلکن مل جائے گا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ ان کو مٹی سے ہی پیدا کیا گیا تھا اختلاف کہاں آتا ہے بڑا بندہ کو بونگی مار دے نا تو آپ کو پتا شت انگڑے نکل آتے ہیں پھر پیچھے اچھا تو وہ کہانی کیا ہے جی غامدی صاحب کے مطابق جی پہلے مٹی کوئی پیٹ بنا دیا ہے جیسے ماں کا پیٹ ہوتا ہے نا اسی طرح بلکل پیٹ بنا دیا ہے اس کے اندر بچہ بنا ہے آدم کی بات ہو رہی ہے بچہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں اس کے پیٹ کے اندر ہی ودیت کر دی ہیں مطابقہ پہلے زمین کو یہ پیٹ بنا دیا ہے اس کے اندر بچہ بنا ہے جس طرح بلکل ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے اس کے بعد وہ چیز وہی ساری ٹیکنالوجی جو اس کے اندر تھی وہ ساری ٹیکنالوجی ماں کے پیٹ کے اندر رکھ دی ہے اب وہ خود بچے پروڈیوز کر سکتے تھے تو یہ جو چس بیان فرمائی ہے غامدی صاحب نے اس کے بعد بہت سے شت انگڑے ان کے پیچھے لگ گئے خاص طور پر جو پڑے لکھے بندے ہیں کیونکہ وہ بات تو بڑی مزاکہ خیز تھی کہ مٹی کا پتلا بنایا ہے اس کے اندر پھوک ماری ہے کہا ہو جا بس وہ ہو گیا ہے تو وہ تھوڑی مزاکہ خیز لگ ری تھی یہ بات تھوڑی سی ان کو رزنیبل لگ ری تھی تو انہوں نے کہا کہ یہی کیش کروا ہو غامدی صاحب نے کہہ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے اب اسی کو لے کر چلتی ہیں جناب ہم ہیں نا ہم آپ کو بتائیں گے غامدی صاحب کا بھی علاج بتاتا ہوں اور اصل بات بھی بتاتا ہوں جہاں تک زمین کو ماں کا پیٹ بنانا اور بچے کو اس طرح سے پیدا کرنا یہ تو بالکل بیسلس بات ہے جس کی کوئی قرآن و حدیث میں ذرا سی بھی کوئی اشارتن بات بھی نہیں ملتی پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکال لی ہے جو اریجنل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پتلا بنایا مٹی سے اللہ نے اس کا اپنے ہاتھوں سے پتلا بنایا ہے پتلا بنا کر پھر اس میں روح پھونکی ہے کہاں سے مٹی میں وہ پیدا ہو گیا اس کے بعد اس کے پیٹ میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں مسلم کے اندر اور اسی کے ریفرنس مشکات کے اندر اس حصہ سیعہ کے اندر یہ آپ کو حدیث ملے گی کہ آدم کا پتلا بنایا تھا پہلے پتلا بنا کر اللہ نے جنت کے اندر چھوڑ دیا ہے ابھی روح شونی پھونکی ویسے پڑا پتلا مٹی کا پتلا پڑا ہے بنایا ہو گا ہے تو جی ابلیس نے اس کا چکر لگا کے دیکھا ہے اور اس نے دیکھا ہے یہ بیچ میں سے تو کھوکھلا ہے تو اسے پتا چل گیا یہ بڑا خطاکار ہوگا یہ خود پہ کابو نہیں رکھ سکے گا اس کو وصف سے بڑے آئیں گے اور جنابِ آلی پتلا بنا کر رکھا ہوا تھا جنت کے اندر جس کے اندر بعد میں روح پھونکی گئی ہے کون سی زمین کون سا ماں کا پیٹ اور یہ حدیث آل مصدرک کے اندر بھی ہے مسلم دیامد کے اندر بھی ہے اور اس میں فنی پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس کی مسلم دیامد والی روایت ہے اس میں بندہ یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا تھا تو آگر اس سے بتایا جاتا ہے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابلیس کو کیسے پتا چل گیا تھا مطلب جیسے میں گیند دیکھوں اب گیند بیچ میں سے کھوکھلی ہے یا کوئی بھی کھوکھلی کو پائپ دیکھوں تو میں کہوں کہ یہ بڑا خطاکار ہوگا یہ ناسس بات نہیں ہے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ یہ بڑا خطاکار ہوگا یا اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گا تو آگر اس سے جواب دیا جاتا ہے یہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتلا بنا کے رکھا ہوا تھا زمین کو ماں کا پیٹ بنانے والی بات کہاں سے نکل آئی اور ایک بڑی مشہور حدیث خاتم النبیین والی کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم مٹی کا پتلا ہی تھا اس وقت بھی خاتم النبیین تھا یہ حدیث مسلم احمد اور مشکات کے اندر ہے المستدرب کے اندر بھی ہے اور یہی لکھے جانے والی ہے کہ ایک اور حدیث ہے مشکات کے اندر کہ جو زہر کا اثر تھا نا تو آگے سے فرما رہے ہیں محمد کہ یہ میری قسمت میں تب بھی لکھ دیا تھا جب ابھی آدم مٹی کا پتلا تھا میری جناب ساری امت مانتی ہے کہ آج تک مانتی آئی ہے کہ وہ مٹی کا پتلا پہلے بنایا ہے اس میں پھوک ماری ہے آپ نے نئی بات پیچھ میں سے نکال لی ہے اور اسی کرییشن سے ریلیٹڈ محمد کی ایک نہائیتی فیمس سینگ سرمزی کے اندر ہے جو سلسلسلسیہ کے اندر بھی ہے کہہ جی اللہ نے پوری زمین سے مٹھی بھری ہے پوری زمین سے تھوڑی تھوڑی کر کے نا مٹھی بھری ہے اس مٹی سے پھر پیدا کیا آدم کو اسی لئے اولاد آدم میں کوئی غصے والے ہوتے ہیں کوئی نرم مزاج ہوتے ہیں کوئی کالے پیلے ہوتے ہیں کوئی سرخ ہوتے ہیں کوئی سفید ہوتے ہیں اور وہی کہانی کہ ہر طرح کی مٹی جیسے ہوتی ہے اسی طرح ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے اور یہ حدیث تو بہت سی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی سنانہ بیدعوت کے اندر بھی ہے سنانہ القبرہ کے اندر ہے مسندہ حمد کے اندر بھی آپ کو ملے گی مستدرب کے اندر بھی ہے بلکہ یہ قرآن کے اندر بھی ہے قرآن کے اندر جو وہ آیت ہے چیپٹر ٢٠ی و سویلو کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے خلاصہ کیا ہے پوری زمین سے مطلب نکالی ہے وہ مٹی ایک مٹھی بنائی ہے اس سے پھر آدم کو پیدا کیا ہے اس کی جڑ تو قرآن کے اندر بھی ہے اور اس حدیث میں بتایا گیا جا رہا ہے کہ پوری زمین سے تھوڑ تھوڑی مٹی اٹھا کے پتلا بنایا اس سے پھر اس میں روح بھونگی گئی ہے مٹی کو ماں کا پیٹ بنانے والی بات آپ نے کہاں سے اٹھا لیا ہے وہ بھی ذرا دکھائیں نا میں تو آپ کو کتنی چیزیں دکھا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو شرم سار پھر رہے ہیں کہ یہ کیا لکھ کے گئے ہیں اب ان کو کس طرح سے کور کریں تو یہ کور کرنے کی کوششیں ہیں لیکن میں بتاؤں غامدی صاحب کے بارے میں محمد خود فتوہ نکال کے گئے ہیں ان جیسے بندوں کے بارے میں محمد نے خود فتوہ نکالا ہے سننہ نسائی کے اندر صحیح سنند کے ساتھ بلکہ کئی ایک اثنان ہے اس حدیث کی کہ جو بندہ بھی جماعت سے الگ ہو جائے گا یا اختلاف ڈالنے کی کوشش کرے گا امت ایک چیز پر متفق ہے جماعت ایک چیز پر متفق ہے صحیح ہے ساری جماعت ایک چیز کو مان رہی ہے ایک بندہ کوئی نئی بات لے کے آئے گا کوئی نیا لوچ فرائی کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا آپ کے نبی کا فتوہ آپ کے بارے میں آپ کو جو تھریٹ تھا نا پاکستان کے اندر وہ بلکل ٹھیک تھا اسلام کی روح سے میں نے اس کو ٹھیک مانتا غلط کیا ہے کسی انسان کی جان لینے کا کسی کو حق نہیں ہے ہر بندے کا ازادی ہے جو بھی بیان کرے لیکن اسلام کے مطابق تو انہوں نے بلکل ٹھیک کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کے نبی فتوہ نکال کے گئے ہیں جو بندہ بھی الگ بات کرے گا جماعت سے ہٹ جائے گا گردن نڑا اس کی صحیح مسلم کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی جو بندہ بھی جماعت سے الگ ہو کر مرا وہ جہالت کی موت مرا آپ کو جاہل کہہ کے گئے ہیں آپ کو واجب القتل کہہ کے گئے ہیں لیکن اچھی بات ہے چلو آپ نے کوشش تو کینا اتنا تو مانا ہے کہ وہ بات غلط ہے چلیں یہ بات ہو سکتی ہے اور میں نے حج پروو کر دیا یہ بات بھی غلط ہے یہ وہ بندے ہیں جو شرمندہ پھر رہے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو مانے تو کیسے مانے پھر ادھر ادھر کر کے جو تعبیلیں کرتے ہیں وہ بیچارے ان کی مجبوری ہے لیکن اصل بات تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر ماننا تو یہی مانیں نئی بات نہ کو نکالیں یا چھوڑیں اس کو یا مانیں یہی یا چھوڑیں اس کو بیچ والا کوئی رستہ نہیں چھوڑ کے گئے ان بیچاروں کا حال یہ ہے جیسے اس ہام کے موں میں چھپکلی نہ وہ نگل سکتا ہے نہ وہ اگل سکتا ہے بس نہ اس کو پکڑ کے بیٹھے رہیں ویسے بھی وہ سنن نسائی اور جامعہ ترمیزی کے اندر حدیث نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح آپ کو پیدا کریں گے جس طرح پہلے آدم کو پیدا کیا تھا اب آدم کو اگر مانگے پیٹ کی طرح پیدا کیا تھا تو قیامت کے دن کیا ہم مانگے پیٹ کی طرح پیدا ہوں گے اس طرح پیدا ہو کے نکلیں گے پھر بڑے ہو کے باہر آئیں گے سمپل ہے کہ مٹی کٹی ہوگی اور انسان بن جائے گا دوسری طرح ہی نہیں ہے اس میں قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ہے بلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور وہ حدیث شفاعت پھر حدیث شفاعت آگیا ہے حدیث شفاعت آپ کے گلے کی ہڈی بننے والی ہے پہلے بھی میں نے ایک بات بتا دی اس میں سے اب یہ دوسری بات بھی سن لیں دوسرا طفح بھی آپ کو شفاعت آپ بعد میں کروائیں گے پہلے یہ طفح قبول کریں ایک طفح تو میں نے بتا دیا تھا نا نو والا اب یہ آدم والا طفح بھی لے لیں کہ سارے انسان آدم کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے آپ اب البشر ہیں آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور ایک بات یاد رکھئے کہ اللہ نے ہر چیز ہاتھوں سے نہیں بنائی چند ایک چیزیں ہیں جو ہاتھوں سے بنائی ہیں باقی کون کیا کہ بنائی ہیں اور آدم کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے کہ پتلہ بنا کے پھر کون نہیں ہے اس کے بعد جو کلمہ ڈالا ہے نا یا روٹ فونکی ہے اس کے اندر وہ کون والا معاملہ یہ ہے لیکن اس کا پتلہ بنانے والا اس کی شکل بنانے والا معاملہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہے المستدر کے اندر آپ کو حدیث ملے گی اللہ نے صرف چار چیزیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں عرش جناتِ ادن ادن ایک ویلی ہے جنت کی تو اس کے جو جنات ہے نا جناتِ ادن وہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں آدم اور کلم یہ صرف چار چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں باقی کون ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں اللہ کو نہیں پتا ہم بتاتے ہیں کہ اسے کیسے پیدا گیا تھا اللہ کو کیا بتا کے اسے کیسے پیدا کیا ہے غامدی صاحب بتائیں گے تو ان کو کیسے پیدا کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کا جو میکنیزم ہے نا وہ سارا زمین کے اندر پہلے رکھ دیا تھا اس کے بعد وہ جب بچہ پیدا ہو گیا ہے پھر اس کے پیٹ کے اندر وہ سارا میکنیزم شفٹ کر دیا ہے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے اپنے جیسا بنایا ہے اپنے جیسا مطلب طاقت کی نہیں بات ہو رہی مطلب جیسی شکل و صورت اللہ کیا نا اسی شکل پہ پیدا کیا آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا آدم کو یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر بھی اور بھی کئی ایک بکس کے اندر ہے اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے ان کا قد ساٹھ ہاتھ رکھا ہے ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا تقریبا ہوتا ہے ساٹھ ہاتھ ان کا قد رکھا ہے تب سے مسلسل کم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تب سے قد کم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ایک بندے کا اگر قد ساٹھ ہاتھ ہے نوے فیڈ کا بندہ ہے اور نوے فٹلا بندہ ہے تو اس کے ملنا چاہیے ہمیں کوئی اثار ملنا چاہیے کوئی اس کی خوپڑی مل جائے صرف ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی تب سے مسلسل کم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں مطلب نوے سے پھر ایٹی نائن پہ آئے ہوں گے ایٹی ایٹ پہ آئے ہوں گے اسی طرح کم ہوتے ہوتے آج ہم چھے فٹ پہ پہنچ گئے ہیں یا اس سے بھی کم ہو گئے ہیں تو ان سے بندہ نہ پوچھے کہ کوئی خوپڑی دکھائیں نا کچھ اثار دکھائیں کہ یہ ہے جی یہ ہمارا ثبوت ہے ایولیشن کا انکار کرتے ہوئے تو یہ ایک منٹ نہیں لگاتے کہ اس کا ثبوت حالانکہ اس کے کتنے ثبوت دے دی ہیں دنیا اسے مان کے بیٹھ گئی ہے پوری دنیا اسے مانے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی ایک چیز مسنگ ہو جاتی ہے نا لنک اپ مس ہو سکتا ہے ہر چیز تو نہیں مل گئی نا یہ بیلینز آف یئرز کا پروسس ہے ایک ہی دفعہ ہر چیز تو نہیں مل جانی لیکن اس کے سارے اثار مل گئے ہیں شروع سے لے کر انڈ تک لیکن کسی ایک چیز کے مسنگ ہونے پہ نا یہ واہ ویلا مچا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو ملا ہی نہیں ہے یہ بیچ والا کدھر ہے وہ سپیشز سے ہم بنے ہیں بیچ والی کہاں ہیں اب آپ سے بندہ پوچھے کہ بیچ والی کو چھوڑیں کوئی ایک ہی دکھا دیں شروع سے انڈ تک کوئی ایک تو دکھائیں نا جو ہم سے ہٹ کے ہو ہم آپ سے بیچ والی انڈ والی نہیں مانگتے ہم آپ سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک دکھا دو اپنے دعوے پہ پورا اترنے کے لیے کوئی ایک ثبوت تو دکھاؤ نا کوئی ایک کھوپڑی لے آؤ کسی نوے فٹ کے بندے کی کوئی ایک کھوپڑی لے کے آجاؤ بس ایک کھوپڑی لے کے آجاؤ پوری دنیا کو میں منواتا ہوں ایولویشن جھوٹا اور پتلے کے اندر پھوک مارنے والی بات سچا ہے میں منواتا ہوں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ قد کم ہوتے ہوئے نہیں آرہے قد بڑھتے ہوئے آرہے ہیں قد کم نہیں ہوتے ہوئے آرہے ہیں ہم درختوں سے اترے ہیں جس پیشی سے ہم ایوال ہوئے ہیں وہ چمپینزیز کے زیادہ کلوز ہے چمپینزیز کا اور ہمارا ڈین اے نائنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ میچ کرتا ہے ہمیں ابھی الگ ہوئے تین سو ملین سال کے قریب ہوئے ہیں تو زیادہ دور نہیں ہے اتنا میچ کرتا ہمارا ڈین اے وہ الگ طریقے سے وال کی ہیں ہم الگ طریقے سے وال کی ہیں تو ہم اتنے کلوز ہیں ایک دوسرے کے اور اب میں بڑی وص بات کرنے لگا ہوں کہ ہم میٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے اسی طرح جیسے کھوتے گوڑے کا گھر ہوتے ہیں خچر کے لیے تو اس طرح میٹ کر سکتے ہیں ہم کاؤنٹ آف ٹومسونز ان کے بھی ڈیفرنٹ ہے ہمارے بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن ڈین نے کافی حد تک میچ کرتا ہے اس لیے ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ بڑی گھٹیا بات ہے یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے کلوز ہیں ایک دوسرے کے درجنوں سینکڑوں ایسی چیزیں بندہ دکھا دے نا کہ یہ دیکھو یہ چیز یہ سمیلیٹی یہ سمیلیٹی یہ ثبوت ہے یہ اس کا ثبوت ہے یہ نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کوئی ایک چیز مسنگ ایسی ہو رہا تو وہ کہاں ہیں ان کے بیچ والا کہاں ہیں اور بیچ والا ہم بعد میں دکھائیں گے آپ شروع سے لے کے انڈ تک کوئی ایک ہی دکھا دیں کوئی ایک تو دکھائیں نا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس کو تھیری مانے ہوئے ہیں وہ کنسا پروو ہو گیا ہے وہ تھیری مانے ہوئے ہیں یہ بھی ایک تھیری براہ کرم کنسیڈر کر لیں اور براہ کرم ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں تھیری کے لیے کچھ نہ کچھ بیس تو ہونی چاہیے نا کوئی بیس تو لے کے آئے آپ کی صرف باتو پہ ہم تھیری لے کے چل پڑیں اس کی بیس دیں آپ کو تو اپنے بندے ہون نہیں کرتے براہ کرم یہ تھیری بھی کنسیڈر کر لیں وہ تھیری نہیں ہے وہ فیکٹ مان چکا اب آج کی ڈیڈ میں ایولیشن تھیری نہیں رہی وہ فیکٹ مان چکا ہے ویسے تھیری ہی ہوتی ہے پتہ نہیں یہ کیسے نانسنس بھٹو بندے ہیں تھیریز ہی ہوتی ہیں اتنی بڑی بڑی تھیریز ہیں جن پہ آج ہماری ساری ٹیکنالوجی بیس کرتی ہے ہماری سیٹلائز جو ہیں یا جو بھی ایسٹرونارڈ سے مشن بھیجتے ہیں باہر وہ سارا بیس نہیں کرتا جی ٹی آر پہ جنہ تھیری آف ریلٹیوٹی پہ تو وہ تھیری نہیں ہے تھیری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے ابھی تک وہ صحیح پروو نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تھیری کسی نے پیش کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ تھیری کے نام سے آگے چل پڑتی ہے بے شک وہ پروو بھی ہو جائے نا ہنڈر پرسنٹ پروو بھی ہو جائے اب جی ٹی آر تو پروو ہو چکی ہے نا آج کی ڈیڈ میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بھی آج کی ڈیڈ میں تھیری ہے اس کو چینج کروائے نا پہلے وہ تو ذرا جی ٹی آر کی جگہ جی آف آر کروائے نا کہ یہ تھیری نہیں ہے یہ فیکٹر بن چکا ہے پتہ نہیں کہاں سے باتیں لے کے آتے ہیں اس طرح کی تو بات کہیں کہیں نکل گی اصل بات یہ تھی کہ ساتھ ہاتھ تو بنایا نا ساتھ میں اللہ نے اپنی شکل پر پیدا کیا ہے ایک اور حدیث آپ کو اسی زمرے میں مخاری مسلم کے اندر مل جائے گی کہ جب کسی کو مارو موں پہ نہ مارو کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے ان کی جو بھی اچھی چیز آپ کو ملے گی نا جو بھی بڑی اچھی چیز ملے گی اس میں سے ایک نا ایک چیز ایسی بھی نکل آئے گی اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی موں پر مارنے سمانہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی بڑی اچھی بات ہے آگے اللہ نے اپنے صورت پہ پیدا کیا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اللہ نے اپنے جیسا اسے پیدا کیا اللہ کے ہاتھ بھی ہو گئے پاؤں ہو گئے پندلی ہو گئی اس کے ڈوڑے شوڑے ہو گئے اس کے بازو ہو گئے اس کی آنکھیں ہو گئی ہر چیز ہر ہر چیز ہر ہر پارٹ اللہ نے اپنا گنوایا ہوا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی مشابت نہیں ہے کوئی اس کی مثال نہیں ہے کوئی اس کی نظیر نہیں ہے کیسے نہیں ہے بھئی وہ ذرا بتائیں نا کس طرح نہیں ہے وہ ہر چیز تو اپنی بیان کر رہا ہے جو بالکل انسانوں کی طرح ہی ہو سکتی نا اب پندلی کی اگر بات کی جائے تو پندلی ہم نے کسی جانور کی تو نہیں نہ لینی پندلی تو ہماری ہے ہاتھ کی بات کی جائے تو جانور کے تو ہاتھ نہیں ہے نا اس کے تو پاؤں ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں کی بات ہے چیرہ بھی ہمارا ہے ہر چیز جس طرح سے بیان کی جاری ہے وہ ہماری طرح ہیں ایون ایدر تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے ہم جس طرح سے ہیں اللہ نے بالکل اپنے جیسا بنایا ہے اللہ ایسے ہی ہوگا تو کیوں نہ ہم پیان کریں یہ بات تو اب اس حوالے سے آپ کو میں نے ہر چیز گلئر کر دیا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ساٹھ ہاتھ کا بنایا ہے نوے فیڈ کا اور اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے اس بعد میں تو آپ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے غامدی صاحب کی تھیری تو وڑ گئی وڑ گئی وہ آپ اس کی بیوی پہ آتے ہیں اگلی بات پہ تو قرآن کے اندر یہ آپ کو کئی ایک عیاءات مل جائیں گی چپٹر فور واس ون چپٹر سیون واس وان نیٹی نائن چپٹر سکسٹین واس سیونٹی ٹو چپٹر تھرٹی واس ٹونٹی وان چپٹر تھرٹی نائن واس سکس کہ ہم نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے مطمئن آدم کی بات ہو رہی ہے کہ اس ایک جانت سے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا ہے اور اسی کی سپوٹی ویہ حدیث بھی آپ کو مل جائیں گی وہ ایک بڑی مشہور حدیث نہیں ہے بخاری کے اندر بھی ہے سنان الکبرہ بھئی حقیق کے اندر بھی ہے دارمی کے اندر ہے مشکات کے اندر ہے نسائی کے اندر ہے عدم المفرد کے اندر ہے مسند احمد کے اندر ہے کئی ایک کتابوں کے اندر ہے کہ ہم نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو سنی ہوگی نا اپنے حدیث ہیں کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو نہیں تو اس کو توڑ بیٹھ ہو گئے اس کو پسلی سے پیدا کیا ہے کہانی کچھ یوں ہے کہ آدم کی پسلی توڑ کے آدم کو پیدا کر کے اس کے بعد اس کی پسلی ایک توڑ کے اس سے اس کی بیوی بنائی ہے آدم کو پیدا کر کے اس کے بعد اس کی ایک پسلی توڑی گئی ہے پسلی توڑ کے پھر اس کی بیوی بنائی گئی ہے وہ عورت بنائی ویسے تو اس کو بیوی کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ عورت اسی سے پیدا ہوئی ہے جو کہتے ہیں نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ میرے پیٹ کا ٹکڑا ہے یہ میرے جسم کا حصہ ہے بچے کو کہتے نہیں یہ جسم کا حصہ ہے کیونکہ اسے جسم کا حصہ لگا ہوتا ہے واقعی ماں کے بھی اور باپ کے بھی باپ کا چلو تھوڑا سا حصہ ہے لیکن ماں کے تو پیٹ سے نکلا ہوتا ہے نا تو ماں کا زیادہ حصہ ماں کی تو وہ بوٹی ہوتا ہے جسم کی تو یہ جسم کی بوٹی تھی آدم کی جسے پھر آدم کے حوالی کر دیا گیا دوبارہ تو ہوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا گیا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ بچہ جا پشاپ کرتا ہے نا چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ اگر اگر وہ لڑکا ہے وہ پشاپ کرتا ہے تو اس کے پشاپ کو دھویا نہیں جائے گا کیونکہ وہ تو مٹی سے بنا ہے لیکن اگر لڑکی پشاپ کرتی ہے نا تو اس کو دھویا جائے گا کیونکہ وہ خون سے اور ہڈی سے بنی ہے پسلی کی طرف نہیں شارع ہو رہا کہ پسلی سے وہ بنی ہے اس لئے اس کے پشاپ کو دھونا ہے یہ پکا رول ہے اسلام کے اندر جس پہ سارے متفق ہیں کہ بچی پشاپ کرے گی نا اگر چھوٹی بچی پشاپ کرے گی تو اس کے پشاپ کو دھویا جائے گا اگر بچہ پشاپ کرے گا تو اس کے پشاپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے بس چھینٹے مار دو کیونکہ وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہڈی اور خون سے پیدا ہوئی ہے کیا بات ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا آپرائٹ ہے یہ آپرائٹ ہے ایک بچی تنگ ذہن کے ماں باپ کے لیے بڑے ہو کے تو مسئیبت بن سکتی ہے چلو کہ بڑے ہو گیا تو وہ مسئیبت اب اس کو بیانا ہے اس کا دہج کرنا ہے یہ وہ کرنا ہے ان کے لیے تو چلو مسئیبت بن گی آپ نے بچپن میں اسے مسئیبت بنا دیا اس کی ماں کے لیے بھی اب بچہ تو بار بار پشاپ کرتا رہتا ہے ماں اس کو دھوتی رہے گی سردیوں کے اندر بھی اس کو بھی بیمار کر لے خود بھی بیمار ہو جائے تو جو بھی بندے لڑکوں کی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں لڑکا دو لڑکی نہ دو وہ بچارے ٹھیک کرتے ہیں ویسے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے کوئی سمجھے تو لیکن اس جیسی باتیں اگر ہوں گی اسلام کے اندر جو ان کو ماننی بھی پڑھیں گی اگر کوئی پریکٹسنگ مسلم ہے اس کو ماننی تو پڑھے گی یہ بات نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بیچاری تو دھو دھو کے مر جائے گی بچی کو بھی بیمار کرے گی اس کے لیے تو مسئیبت کھڑی ہوگی بچہ نہ ہو گیا تو اب کوئی کہہ کے دکھائے کہ یہ قرآن کے اندر نہیں لکھا یہ حدیث کے اندر نہیں لکھا کہ اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اوہ بھئی کیوں نہیں لکھا میں آپ کا یہ رول چینج کروا دوں گا آپ کی فکس سے یہ رول بھی ریموو ہوگا پھر بچی کے بشاپ کو نہیں دھویا جائے گا پھر بچے والا پروٹوکول ملنا چاہیے اس کو اگر یہ پروٹوکول نہیں دینا تو یہ چیز تو ماننی پڑے گی ویسے میں نے آپ کو قرآن کے اندر ایک کئی جگہ پر دکھا دیا ہے کہ آدم کو پیدا کیا تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ویسے تو یہ قرآن کے اندر بھی ہے اسی سے کیسے پیدا کیا کہاں سے نکلی وہ پھر پھر میں یہ پوچھوں گا اگر مکریں گے آپ کہ پسلی سے پیدا کرنے والی بات نہیں ہے تو میں پوچھوں گا کہاں سے نکلی وہ کیونکہ تم سے پیدا کیا نا کہاں سے نکلی وہ ان کا یہی علاج ہے جو بندہ بھی بہانے کھوری کرے گا یا غمدی صاحب کی طرح تعویلیں کرے گا اس کا یہ علاج ہے اس سے پوچھو کہاں سے نکلی وہ خیر سٹوری کو آگے بڑھاتی ہیں یہ باتیں تکلیف دیتی ہیں اس لیے جذباتی ہو جاتا بندہ ہے تو سٹوری کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ کیا ہوا پھر ان کے ساتھ یہ مکمل سٹوری کئی ایک جگہ پہ ویسے تو قرآن کے اندر آئی ہے جیسے کہ چپٹر 2 ورس 28 ورس 36 چپٹر 7 ورس 19 تو یہی دو پرشن آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ کا ساری بات سمجھ جائے گی کہ پہلے اللہ نے مشورہ کیا کہ میں جی بنانے لگا ہوں فرشتوں کو کہا کہ میں بنانے لگا ہوں ایک خلیفہ انہوں نے کہا نا نا وہ تو دنگا افساد کرے گا قطل و غارت کرے گا فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرے گا علم غیب ہے ان کے پاس جو غیب کے خزانے آپ کے پاس ہیں وہ ان کے پاس بھی ہیں کیا اس کے بعد اللہ کہتا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور پھر جی آدم کو بنا کے اس کو ہر چیز کا نام سکھا دیا ہر چیز کا نام سکھا دیا کس طرح سے اس کو ہر چیز کا نام سکھایا ہے آج جو دنیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سات ہزار کے قریب ہیں آج کتنی ایسی لینگویج چیز ہیں جو بالکل ختم ہو چکی ہیں یہ آگے بنے گی ٹھیک ہے کتنے ورڈز ہوں گے ہر چیز کا ہر لینگویج میں الگ نام ہیں اور ہر چیز کا نام سیکھنا اور بولنا کیسے پوسیبل ہے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے ہم جو چیز دیکھتے ہیں ابزور کرتے ہیں اس کا نام اپنے لحاظ سے رکھ لیتے ہیں پیچھے سے نام تو نہیں آ رہے نا ان کا ماننا یہ ہے کہ پیچھے سے پہلے سے سکھا ہوا سب کچھ آدم نے سب کچھ سیکھ لیا تھا وہ اپنی اولاد کو سکھاتا گیا اور آگے چلتی جا رہی ہے ہم مطلب نٹھلے ہیں ہم کچھ انوینٹ نہیں کر سکتے کچھ اجاز نہیں کر سکتے کسی چیز کا نام بھی نہیں رکھ سکتے ہم کرونا وائرس کا نام پتا تھا کہ آدم کو کرونا وائرس دکھایا کہ یہ کرونا وائرس ہے اور اس کے بعد یہ بتایا کہ انگلیش کے اندر ہے یہ نام عربی کے اندر فلان ہوگا اور فلان لینگویج کے اندر فلان ہوگا کس طرح یہ پوسیبل ہے یہ بات تو بالکل دماغ میں بیٹھے والی نہیں ہے یہ اس وقت پوسیبل ہے کہ اسے اونٹ پکریوں کے نام سکھا دیئے تھے یہ اونٹ ہے یہ پکری ہے یہ فلان یہ فلان یہ تو پوسیبل ہے اب ان کی observation تو یہی تھی عربوں کی ان بدوں کی observation تو یہی تھی ٹھیک ہے جو ان کے آس پاس سے انہیں کیا پتا تھا کہ life تو ہمارے اندر بھی ہے even gutter کے اندر بھی ہے سب سے زیادہ اگر life پائی جاتی ہے نا تو وہ gutter کے اندر ہے اگر سکیر انچ یا کیوبیک انچ کے لحاظ سے اب ہم لیتے ہیں نا کہ ایک کیوبیک انچ gutter کا لیں اور ایک کیوبیک انچ بائر کا لیں تو gutter کے اندر بہت زیادہ multiple time life زیادہ ہے بائر سے زیادہ gutter کے اندر life ہے ان چیزوں کے بھی نام سکھا ہے تھے وہ بھی تو زندگی ہے نا اور ان کے نام بھی ہیں انہیں جراسینز کے نام نہیں ہیں ان بیکٹریز کے نام نہیں ہیں تو ان کے نام بھی آپ کو سکھا ہے تھے پھر بیماریوں کے نام بھی آپ کو سکھا ہے تھے یہ چیزیں تو مطلب ڈسکس کرتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے یہ کس طرح سے یہ possible ہی نہیں ہے یعنی میں کہہ رہا کہ میمری کے اندر آ نہیں سکتی یہ چیزیں اللہ نے ان کو بڑی میمری دے دیا ہوگی ان کو بڑا دماغ دے دیا ہوگا یہ possible نہیں ہے یہ possible نہیں ہے نہ ان کے نام یاد کرنے نہ ان کے نام پرنانس کرنے اس طرح سے اس بندے کے لیے جو آج سے ہزاروں سال پہلے آیا ہے اس کو آج کی چیزیں کیسے پتا ہوں گی اور اس سے بلینز آف یئر پہلے بھی چیزیں اگزسٹ کرتی تھیں وہ چیزیں ان چیزوں کا نام بھی سکھایا کیونکہ ادھر تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو پوچھتا کہ تم اگر سچے ہو تو بتاؤ ہمیں یہ نام پھر وہ جھوٹے ہیں کیونکہ ان سے تو نہیں بتائے گئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ذکھائی نہیں یا ہمیں کیا بتائیں پھر جھوٹے ہیں وہ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ وہ نہیں بتایا انہوں نے اس کا مطلب وہ جھوٹے ہیں تو پھر اللہ آدم کو کہتا کہ چلوی شروع ہو جا آپ بتا ذرا تو انہوں نے جو وہ گردانے پھر پڑی ہیں ساری اور سارے نام بتائیں ہیں کس طرح یار اور پھر ملائکہ کو کہا گیا کہ سجدہ کرو پھر انہوں نے سجدہ کیا ہے ملائکہ کو کہا سجدہ کرو اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا آپ نے کہا ملائکہ کو جن کیوں کرے فرشتے کو آپ سجدہ کرنے کیلئے کہیں جن سجدہ نہ کرے تو وہ گھنے گار کیسے ہو گیا ہے آپ نے تو فرشتوں کو سجدے کا کہا ہے یہ کہتے ہیں جو میجورٹی کو اڈریس کیا جاتا ہے انڈویجوال کی بات نہیں کی جاتی بھئی میجورٹی کو اڈریس ٹھیک ہے وہ بات میں آپ کی مانتا ہوں میجورٹی کو اڈریس کیا جاتا ہے لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا اس کا طریقہ کارڈ ڈیفرنٹ ہے مطبع گروپ کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ برادریز کے کوئی رائی بیٹھا ہوا ہے کوئی بات بیٹھا ہوا ہے کوئی مسلی بیٹھا ہوا ہے کوئی گجر بیٹھا ہوا ہے اگر اللہ حکم دیتا ہے کہ چلو جی مسلیہ اٹھ کے سجدہ کرو ٹھیک ہے تو بات کو کیوں پکڑے کہ بھئی تُو نے کیوں نہیں سجدہ کیا بات کیوں سجدہ کرے آپ نے آرڈر تو مسلیوں کو دیا ہے بات کیوں سجدہ کرے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی حلقہ بندہ نہیں تھا اس کا نام حارس تھا عزازیل اسے کہتے تھے عزت والا اس کا نام عزازیل جیسے جبرائیل ہے میکائیل ہے اسرافیل ہے اس طرح اس کا نام تھا عزازیل عزت والا یہ کوئی حلقہ بندہ نہیں تھا شیطان جیسے کہتے ہیں ابلیس کو یہ ادھر عبادت گزار تھا پڑا سجدے کا آرڈر ملا ملائکہ کو اور جی ایک جنہ نے سجدہ نہیں کیا وہ کرے کیوں اس کو آرڈر دیا آپ نے کہا جی پھر وہ دودھکار آ گیا اور اس کی بیوی پیدا کر کے جنت میں چھوڑے پھر ان کو جنت سے نکالا چلیں جنت سے نکالنے والی اس طور پر آتے ہیں یہ کیسی بات ہے جنت سے نکالنے والی جو بات ہے یہ کس طرح کی مزائکہ خیز بات ہے اب آدم کے سامنے ابلیس تڑ گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی کا حکیر بندہ ہے میں بڑا عزت والا ہوں اس کے سامنے اس نے نافرمانی کیا ہے اس کے سامنے اللہ نے اسے دودھکار دیا ہے اسے شیطان ڈیکلئر کر دیا ہے اس کے سامنے وہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا یہ ساری چیزیں ایک آدمی کے سامنے ہو رہی ہیں یہ اس کی ساری ٹیٹیل نہ آپ کو چپٹر ٹونٹی ورس ون ففٹین ٹو ون ٹونٹی تھری میں مل جائے گی ہم نے آدم کو پہلے ہی تاقیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور اس میں ہم نے کوئی عظم نہیں پایا واہ جی ایک بندے کو دنیا جہان کی چیزوں کے نام سکھا دیئے ہیں اتنے مضبوط برین والا وہ بندہ ہے وہ چیز بھول گیا ہے جو اس کے سامنے اتنا بڑا اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا نا ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں ایک بندہ تڑ گیا ہے وہ اس کی وجہ سے دودھکارہ گیا ہے اس نے کتنی بڑی گستاہی کر دیا ہے یہ کتنا بڑا ایونٹ ہوگا اور اللہ اوپر سے حکم بھی دے رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا پھر بھی وہ بھول گیا ہے ایسی کمزور میمری والا بندہ دنیا جہان کی جتنی چیزیں ہیں سب کے نام یاد کر سکتا ہے ویس ون سیونٹین تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو یہ دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مسئیبت میں پڑ جائے اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ خیار رکھنا ہے تم نے اب اتنے بڑے ایونٹ کے بعد وہ میمری والی بات کے بعد یہ بھی بات کی جاری ہے اللہ خود اس کو تاقید کر رہا ہے کہ یہ کام نہیں تم نے کرنا ویس ون نیٹین یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو ادھر بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا ون نیٹین اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ تمہیں دھوپ تکلیف دیتی ہے ویس ون ٹونٹین لیکن شیطان نے اسے وصفصہ ڈالا اور کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو ایک بندہ جھوٹا ہے کذاب ہے اور اس کے رب نے اس کے پیدا کرنے والے نے جس نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس کی باتوں میں نہیں آنا وہ پھر بھی اس کی بات مان رہا ہے ویس ون ٹونٹین چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کے ستر کھل گئے بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور پس یہ بہک گیا وہ ایک نبی یا ایک آلی شان بندہ ہے جسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو ہر چیز کے نام سکھائی ہیں بڑا مطلب اکل و شعور والا بندہ ہے اسے چیزیں سمجھائی بھی ہیں ساری پھر بھی وہ اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور جو وہ ننگے ہو رہے ہیں وہ ستر اپنے ڈھاپ رہے ہیں پھر پتوں سے وہ تو دونوں میاں بھی بھی ہیں ان کو کیا ڈھاپنے پھرنے کی ضرورت ہے دونوں میاں بھی بھی ہیں نا آپ انہوں میں سب کچھ کرتے ہی ہوں گے اور بس ون ٹوٹی تری کے اندر ہے کہ بس اتر جاؤ نکل جاؤ جنت سے اتر جاؤ نیچے اب جو پیغام پہنچے گا ادھر ہی پہنچے گا تم میں ایک دوسرے دشمن ہوگے اور یہ وہ کیسی یہ باتیں ہیں یار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان پر یقین کیسے آ جاتا ہے ان کو اور یہ جو شجر ممنوعہ کی بات ہو رہی ہے نا وہ درخت جس کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا اس کی ڈیٹیل آپ کو سننالالکبرہ کے اندر مل جائے گی اور اس لباس کی جو ان کے اوپر لباس تھا اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی المستدرب کے اندر مل جائے گی تو اس کے بعد جی آخری بات ہماری بات ہم کیسے آئے ہیں دنیا میں چیپٹر سیکس بس نائیٹی ایٹ چیپٹر سیون بس ون نیٹی نائن چیپٹر تھرٹی نائن بس سیکس اور چیپٹر فورٹی نائن بس تھٹین کہ ہم نے ایک ہی شخص سے پیدا کیا ایک ہی جان سے پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا یہ بار بار بتایا گیا قرآن کے اندر بلکہ قرآن کے اندر بھی یا حدیث کے اندر بھی درجنوں جگہ پہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ اے اولاد آدم اے اولاد آدم اے ابن آدم تو قرآن کیا کسی ایک گروپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے یا پوری انسانیت کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ ساری انسانیت کو ٹارگٹ اگر کر رہا ہے نا تو سارے انسان پھر اولاد آدم میں سے ہیں اس بات میں مسلمانوں کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے ویسے لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی لوپ ہول کوئی بھی ویک پوائنٹ نہیں رہنا چاہیے جہاں سے انہیں بھاگنے کا رستہ مل جائے کیونکہ ڈاکٹر زاکر نے کی ایک تقریف کے اندر میں نے سنا تھا ایک بندے نے ان سے سوال کیا یہ مسلمان ہر چیز قرآن سے نکال کے دے دیتے ہیں مطلب سائنس کی کوئی ڈسکوری ہوتی ہے نا یہ قرآن سے نکال کے دے دیتے ہیں کہ یہ چیز بھی ثابت ہوگی فلان چیز بھی ثابت ہوگی ایولوشن بھی اس نے بات کی کہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بے وکوف بندے ہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اب بہت سی چیزیں جو ہیں قرآن کے اندر ہیں لیکن میں وہ بیان نہیں کرتا کہ کل کو وہ ڈسپروو ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے مطلب احتیاط سے میں بیان کرتا ہوں چیز کو تو اس میں اس نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ قرآن اس چیز کو بھی سپورٹ کرتا ہے کہ ہم ایک ہی جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں مطلب ایک مرد و عرص سے ہم پیدا ہوئے ہیں لیکن میں یہ بیان نہیں کرتا کیونکہ کل کو اگر یہ ڈسپروو ہو گیا تو پھر کیا کریں گے اوہ بھائی قرآن سپورٹ نہیں کرتا قرآن کلیم کرتا ہے قرآن و حدیث کلیم کرتے ہیں یہ کہ آپ لوگ ایک ہی جوڑے سے پیدا کیے گئے ہیں سپورٹ نہیں کرتا کہتا ہے سپورٹ کرتا ہے لیکن میں بیان نہیں کرتا سپورٹ نہیں کرتا وہ کلیم کر رہا ہے کلیر کٹ الفاظ میں کہ ماننے والے کیسے بھٹ بندے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھتے ایک دفعہ صرف ڈاؤٹ کر کے دیکھو کہ یہ بندہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس کی چیز کو چیک کرو گے آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے گی کہ واقعی یہ جھوڑ بولتا ہے وہ ریلی میں جھوڑ بول رہا ہے آپ نے صرف ایک دفعہ ڈاؤٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا پہلی دفعہ ڈاؤٹ آگے پھر آپ کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ واقعی جھوٹا ہے یہ جھوڑ بولتا ہے جتنی بھی ڈسکوریز بتاتا ہے یہ ڈسکوری ہو گئی یہ قرآن نے پہلے بتا دیا ہے یہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے یہ بھی اور کچھ بھی نہیں بتایا قرآن نے کچھ بھی نہیں یہی کچھ بتایا ہے جو میں بتا رہا ہوں یہی بتایا ہے آپ کا قرآن کیا بتاتا ہے یہ میں نے دکھا نہیں دیا ابھی اور دیکھنا ہے اور دیکھئے یہی آپ کا قرآن و حدیث ہے جو کلیم کرتا ہے کہ اولادیں آدم ایک ہی دفعہ بنا کر اس کی پشت میں ڈالتی تھی قرآن کے اندر ہے جب آپ نے آدم کی پشت سے آدم کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق قرار لیا وہی ہی کہ میں آپ کا رب ہوں کہ نہیں ہوں سب نے کہا جی کیوں نہیں ہیں اور ہم سب گواہ بن گئے ہیں ہمیں تو یاد نہیں ہیں کب قرار لیا تھا آپ نے آدم کو کل کی بات یاد نہیں ہے کہ ابلیس میرا دوستہ یوں دشمن ہے اتنی میمری والا بندہ اور ہمیں آپ پتہ نہیں کون سا باتہ یاد کروا رہے ہیں ہمیں تو کوئی یاد نہیں ہے اور اسی آیت والی بات آپ کو کئی ایک حدیث کے اندر مل جائے گی جامل ترمیزی کے اندر سلسلسل یا کے اندر سنانہ الکبرہ بھئی حقیق کے اندر مشکات کے اندر مسلم دیامند کے اندر المستدرک کے اندر بڑی ڈٹیل کے ساتھ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ جب آدم کو بنایا پھر اس کی کمر پر چپاٹا گرایا پھر جی ساری اولاد اس کی نکال کے چونٹنگ کی طرح بچھا دی اس کے سامنے چونٹیوں کی طرح عرفات کے اندر جو عرفہ ہے نا میدانِ عرفات اس کے اندر بچھا دی پھر ان سے عہد لیا ہے اچھا اس کے اندر یہ بھی ملے گا آپ کو کہ آدم نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا چمک رہا ہے چونٹیوں کی طرح ہم پڑے ہوئے ہیں ایک بندہ بیچ میں زیادہ چمک رہا ہے اس کی پشانی بہت چمک رہی ہے تو آدم نے پوچھا یہ کون ہے اللہ نے فرمایا جی یہ دعود ہے تیرا بیٹا تو آدم نے کہا جی اس کی عیج کتنی ہوگی انہوں نے کہا ساٹھ سال آدم نے کہا میری کتنی ہوگی انہوں نے کہا ہزار سال تو آدم نے کہا چلو چالیس سال میرے سے دے دو اور میری کم کر دو چالیس سال اسے دے کے اس کی شعب پوری کر دو جب پھر جی آئے ہیں نا وہ جان قبض کرنے کیلئے روح قبض کرنے کے لئے آدم کی تو آدم نے کہا کہ ابھی میرے تک چالیس سال پڑے ہوئے ہیں آپ نے ہزار سال بتایا آدم کو ہزار سال والی بات یاد ہے یہ یاد نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے دے نہیں دی تھی دعوت کو آدم نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دی تھی اس کو ہزار سال یاد ہے کہ میری ہزار سال ایج ہے یہ بات اس کو یاد ہے یہ بات نہیں اس کو یاد کہ میں نے دعوت کو دی تھی کہ نہیں دی تھی کیسی یار اللوجیکل باتیں ہیں ان کی ہر کرامت میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ضرور بات ملے گی ایک طرف بڑی کرامت ہے دوسری طرف یہ کیا ہے کہ اس کو ہزار سال یاد ہے اس کو اپنی ایج بڑی یاد ہے کہ میری ایج ابھی پڑی ہوئی ہے اس کو یہ نہیں یاد کہ میں نے دعوت کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا یا تو آدم جھوٹا ہے وہ نبی ہے یا پھر آپ جھوٹ بور رہے ہیں اس کے متعلق ہاں تیسری کوئی بات نہیں ہے تیسری کوئی بات ہو رہی سکتی اگر یہ بات سچ ہے نا اگر یہ حدیث سچ ہے تو پھر دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی یا آدم جھوٹ بور رہا ہے یا آپ جھوٹ بور رہے ہیں بس تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ہی دفعہ بنا کر اس کی پشت میں ڈال دیئے گئے تھے اور یہ بات تو آپ کو قرآن کی کئی ایک اور آیات میں بھی اشارتن مل جائے گی پھر اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ قرار دیا وہی پشتی ہے نا سب سے مضبوط تو بندے کی کمری ہوتی ہے اس جگہ قرار دیا اچھا اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے اور وہ اس سے زیادہ خطر نہ آگا ہے وہ اس سے بڑی بھونگی ہے صرف ایک دن ویٹ کر لیجئے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا صرف ایک دن ویٹ کر لیجئے کل میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا دوسرا مطلب بھی بتاؤں گا آج صرف اسی مطلب پر رہیں اب ہر چیز زوم آنی جو گا ہے ویسے وہ کلیر کا ٹائٹ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ آدم کی پشت سے نکالا میں آپ کو دوسرا مطلب بھی بتاؤں گا اس کا دوسرا مطلب بھی نکر رہا ہے یقین اور گزرا ہے انسان پر ایک زمانہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اب یہ اسی زمانے کی بات ہو رہی ہے شروع سے لے کے انڈ تک ہم چلتے ہیں باپ کی کمر میں اب اس چیز کا تو ذکر نہیں نہ کیا جا سکتا وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے لیکن جب ماں کے پیٹ میں ہوگا تب وہ قابل ذکر ہوگا تب تو ہم بڑے خوشی سے نہیں بتا رہے ہوتے جب وہ پشت کے اندر تھا وہ والا زمانہ جو گزرا ہے نا وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے پھر ہم نے اس کو مضبوط و مضبوط جگہ پر رکھا ایک مقررہ وقت کے لیے اب سمجھ آرہی ہے نا مہاں کا پیڈ مضبوط و مضبوط چیز نہیں ہے پشت جو ہے وہ مضبوط و مضبوط چیز ہے مضبوط و مضبوط چیز اس میں مقررہ وقت کے لیے رکھا اور پشت کا ایک اور جگہ پر بھی ذکر ہے وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے سینہ اور پیٹھ کے درمیان سے پشت کی بات ہو رہی ہے پشت ہی مضبوط و مضبوط ہے پشت میں ہی ہم آدم سے چلے ہوئے مقررہ وقت تک آ رہے ہیں ادھر ہی ہم نے قرار پکڑا ہوا تھا ادھر سے ہم نکلتے ہیں اس کے اندر دوسری رائے کوئی ہونی نہیں چاہیے ہم پہلے اس کی پشت کے اندر بن گئے تھے پھر نکال کے چونٹیوں کی طرح بکھیرا پھر کٹھا کر کے اس کی پشت میں ڈال دیا اور اس کی پشتیں چلے ہوئے آ رہے ہیں بلکہ آپ کو محمد کی یہ حدیث نہیں ملتی ہر جگہ پہ وہ سٹیٹس اویل کرنے کے لئے پہنچ جاتے تھے کوئی موقع نہیں تھے جانے دیتے جہاں اپنی بڑھائی نہیں انہوں نے کرنی بخاری کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں ٹرانسفر ہوتا ہوا آیا ہوں باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں پھر باپ کی پشت میں مطلب جو بیٹا پیدا ہوگا وہ باپ کی پشت میں پھر ماں کے رحم میں اسی ذرا سے میں ٹرانسفر ہوتا ہوا آیا ہوں آگے آگے میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے سب سے پاک پشت آذر کی تھی ابراہیم کے باپ کی ابراہیم تک پاک پشتیں ہیں وہ پیغمبر ہیں تو وہ پاک پشتیں ہیں ابراہیم کا باپ آذر تھا بت پرست اس کی سب سے پاک پشت ہوگی نا کیونکہ وہ تو ابراہیم کا بھی باپ ہے پتہ نہیں کون کون سے بندے گزرے ہوں گے اور بیسے بھی یہ possible کیسے ہے میں پوچھتا ہوں کس مرد کی پشت کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مرد کی پشت کے اندر بچا ہوتا ہے اس کے ٹیسٹیز کے اندر ہوتا ہے وہ بھی چند دن کے لیے آتا ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ نسلوں نسلوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے پھر اس کی پشت کے اندر ٹرانسفر ہو گیا ہے پھر اس کے بیٹے کی پشت کے اندر دینے والی بات بلکل الگ ہے یہ چیونٹیوں والی بات ہے چیونٹیوں کی طرح بکھیرا تھا پھر ان کو کٹھا کر کے اس کی پشت کے اندر ڈال دیا ہے پھر یہ بات تو آپ نے دیکھ لئی ہوگی کہ میں پاک رحموں میں شفت ہوتا ہوا آ رہا ہوں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں شفت ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ دینے نہیں ہے دینے نہیں ہے یہ بات کرنے کا طریقہ کا یہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں شفت ہونے کی بات ہے کہ مطلب وہ کوئی existence مان رہے ہیں اپنی جو آگے shift ہوتا ہوتا جب ان کا وقت آیا وہ پیدا ہو گئے ہیں یہ اس طرح سے بات ہو رہی ہے دوسری بات نہیں ہے لیکن خیر یہ بات میں نے ویسے بھی بتا جیا قرآن کے اندر سے بھی حتیث کے اندر سے بھی کہ ہمیں چونٹیوں کی طرح بنا کے اس کی پوشت میں ڈالا گیا ہے یہ DNA دونے کے بات نہیں ہے اہمینہ اس چیز کو گزیٹ کے اس میں ڈالو یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی DNA کے اندر information ساری DNA کے اندر بالکل information ہوتی ہے information سے کوئی لیتا ہے کوئی چیز exist کرے گی تو اس سے اہد لیا جائے گا DNA سے تو اہد نہیں لیا جائے گا بے وکوف بندے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ DNA آپ کا پوشت کے اندر گس گیا سارا نہ DNA اس میں سوٹ بیٹھتا نہ ہی سپرمز سپرمز بھی ادھر سے تو نہیں آتے پسلیوں کے اور کمر کے بیچ میں سے تو نہیں نکل کے وہ آتے وہ تو ٹیسز کے اندر ہی پتا ہمیں پڈیوس ہوتی ہیں اور ہڈیوں کے بیچ میں سے چلو بون میرو بھی آ گیا یہ کمر کے بیچ میں سے کون سی چیز نہیں کر رہی ہے اصل میں عرب میں یہ چیز مشہور تھی کہ جب بندہ بھوڑا ہو جاتا ہے نا پتا آپ کو اس وقت تو وہ کمر کہتے ہیں خالی ہو جاتی ہے اس وقت اسی لئے اس کا کمر جھک جاتی ہے جب تک اس کی کمر بلکل سیدھی رہتی ہے اکڑی جاتی ہے اس کا مطلب ہے اس کی کمر بلکل فل ہے ابھی اس میں بڑے بیج بڑے ہیں لیکن جب وہ بڑا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے اب کمر اس کی خالی ہو گیا اب وہ بڑا ہو گیا ہے یہ چیز مثیکل ہے ادھر یہ میتھ مشہور تھی اور وہی میتھ کاپی کی ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں ہے نہ وہ والی بات نہیں یہ والی بات ہے میں مانتا ہوں یہ والی بات بھی نہیں وہ والی بات بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک میتھ تھی جو انہوں نے کاپی کر دیا کیونکہ لوجک کے ساتھ ہمارا کو لینا دینا نہیں ہے نہ سننے والوں کا نہ سنانے والوں کا نہ پڑھنے والوں کا نہ لکھنے والوں کا لوجک کے زیادہ مارا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے جو لکھ دیا بس ٹھیک ہے وہی حرفی آخر ہے اور میں ان بندوں پہ بھی حران ہوں جو اس ٹاپک پہ جا کے بحث کر رہے ہوتے ہیں ان سے ان سے ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے اور سوال ان سے پتا کیسے بے تکے کر رہے ہوتے ہیں وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتا نہ قرآن نے یہ لکھا ہے نہ حدیث نے یہ لکھا ہے کہ ان کی نسل آگے کیسے بڑھی یہ تو لکھا ہی نہیں ہے صرف یہ لکھا ہے کہ اے کی جوڑے سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور میرے بھائی کوئی اور صورت بتاؤ اور کون سی صورت ہے بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ کرنے کے علاوہ اور صورت بتاؤ یہ سوال ہی نہیں منتا یہ جب پوچھتے ہیں نا کہ بتائیں ہمیں جی کیسے پھیلی پھر اس طرح نہیں مانتے چلو بہن بھائیوں والی ہم بات نہیں مانتے آپ بتائیں کیسے پھیلی اور آپ کیا بتائیں انہوں نے یہ بتانا ان کا کافی ہے کہ آدم سے اور ہوا سے ہم ایک ہی جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں یہ بتا دیا اب آگے کوئی اور صورت حال ہی نہیں ہے بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت حال ہی نہیں ہے انہیں یہ نہ کہیں انہیں بالکل یہ نہ کہیں کہ آگے نسل کیسے بڑی وہ کیا کرتے تھے یہ کہیں نہ انہیں کہیں کہ یہ ہم بتا رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی صورت بتا دو کوئی possibility بتا دو اس کے علاوہ کوئی possibleٹی نہیں ہے پھر اس سے بھی What possibility بنے گی آپ کو پتا پھر اس سے بھی What possibility بنے گی اب تو ہم بہنبائیوں کی بات کر رہے ہیں نا پھر بیٹے اور ماں کی بات کریں گے پھر باپ اور بیٹی کی بات کریں گے ظاہر ہے کہ ایک جوڑے سے پھیلی ہے اور کوئی صورتحال ہی نہیں ہے اور کوئی صورتحال نہیں ہے بائی داوے یہ تو ہوگی نا کامن سینس کی بات جو یہ بندہ بات کرتا ہے نا کہ قرآن و حدیث میں یہ کچھ لکھا نہیں ہوا کہ کیسے پھیلی ہے وہ بھی بکواس کرتا ہے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن میں چپٹر 5 واسٹونٹی سیون آدم کے بیٹوں کی جو لڑائی بتائی ہے وہ کس بات پر لڑے دے تھے ایک نے دوسرے کو مار دیا قابیل نے حبیل کو مار دیا سٹوڈی اس طرح سے ہے کہ دونوں نے نظر پیش کی ہے نظر کس چیز کے لیے پیش کر رہے تھے نظر وہ اس چیز کے لیے پیش کر رہے تھے کہ چیسی بچی سے کس نے شادی کرنی ہے اور کچی سے کس نے کرنی ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے تب ہی تو اس نے مار دیا ہے جب اس کی نظر قبول نہیں نہ ہوئی قابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی حبیل کی ہو گئی ہے تو اس نے مار دیا اسے کہ ٹھیک ہے یہ بات ہے تو پھر میں تجھے ویسے کام ختم کرتا ہوں شادی نہیں میں تجھے کرنے دوں گا ٹھیک ہے اللہ بے شک فیصلہ جو مرضی کرتا رہے نظر پہ تو نہیں نا اس نے مار دینا تھا کہ میری قبول نہیں ہوئی اس لیے میں تجھے مار دیتا ہوں پھر تو وہ اللہ کی طرف رخ کرتا لیکن اس نے اس کی طرف رخ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ فیصلہ قبول نہیں کیا جو اس قربانی پہ ہو رہا تھا اس قربانی پہ فیصلہ یہی ہو رہا تھا کہ جس کی قبول ہوگی وہی اس بہن سے شادی کرے گا اور تفسیر میں آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں یہی چیز آپ کو ملے گی ہر تفسیر میں ہی تقریبا ہر تفسیر میں ہی چاہے وہ ابن کسیر کی ہو چاہے فیضل القرآن ہو تقی عثمانی کی ہو عبدالسلام کی ہو بیان القرآن ہو کوئی بھی تفسیر اٹھائیں گے نا آپ کو یہی سٹوری ملے گی بلکل سیم کہ یہ واقعہ ہوا تھا یہ اس کے پیچھے ریزن تھی اور ویسے بھی حدیث کے اندر بھی آپ کو بخاری کے اندر بھی وہ حدیث مل جائے گی القبرہ کے اندر ہے مسند احمد کے اندر ہے مستدرق کے اندر ہے ابن حمد سعود سے وہ حدیث نہیں ہے کہ ہر قتل کا گناہ آدم کے بیٹے کو بھی ملتا ہے کیونکہ اس نے آغاز کیا تھا اس چیز کی شروعات اس نے کی تھی اس کی تفصیل میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ وہ کیوں کیا تھا اس نے قتل اور بیسے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اور کوئی صورتحال ہی نہیں ہے اس سے بھی ورس کیس من رہا ہے اگر آپ یہ صورتحال مان لیں گے نا تو اچھے رہ جائیں گے یہ آپ کے لئے بہتری ہے نہیں تو بڑا ورس کیس منتا ہے وہ ماں اور بیٹے والا بنے گا باپ اور بیٹی والا بنے گا اور کوئی حل ہے تو بتا دیں مجھے کہ یہ حل ہے بھئی اچھا اسی موضوع پر سننے لالکبرہ بھی حقیق اندر آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ حدیث ملے گی کہ کسی شخص نے اپنی بیٹی یا بہن سے زنا کر لیا اس کے بعد جب پکڑ کے اس کے اوپر حد نافذ کرنے لگے ہیں نا تو اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا ہے کہ میں آدم کی ملت پہ ہوں وہ بات کینسل کب ہوئی ہے مطلب بہن بھائی نکاح کر رہے تھے بہن بھائی آپس میں شادیاں کر رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے ڈنگ ڈونگ بھی کر رہے تھے وہ کینسل کب ہوا ہے وہ چیز کینسل کب ہوئی ہے آدم کے بعد اس کے بیٹے بیٹیاں تو کر رہے تھے یہ سارا کچھ ہے یہ کینسل کب ہوا ہے کہ آپ بہن بھائی حرام ہو گئے ہیں سبلنگز حرام ہو گئے ہیں آپ باہر کرنی ہے آپ نے شادی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ بہن بھائی آپس میں سب کچھ کرتے رہے ہیں اسی کا ریزلٹ ہے ہم یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے میں یہ بات ایکٹیولی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے تاکہ آپ کو بات کلک کر جائے کہ یہ کتنی شرم ناک بات ہے اور کون سی چیز رہ گئی ہے ہر چیز میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے نصیحت تو نہیں حاصل کرتے ہیں مگر اکل والے قرآن کے اندازمیں بتاتے ہیں انہیں ان کو اور ہاں جانوروں کے مطلق پوچھتے ہیں کہ جانور یہ ساری چیزیں باقی کہاں سے آئی ہیں تو یہ سمپل ہے قرآن ہی بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لئے پیدا کی ہیں باقی ہر چیز جو ہے نا وہ ہمارے لئے پیدا کی گئی ہے قرآن حدیث کے لئے آ رہا ہے اس میں قرآن میں کئی ایک جگہ پہ آیا ہے چپٹر ٹو ورس ٹونٹی نائن چپٹر سیکس ورس 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 فائیو چپٹر سیکس ورس فائیو چپٹر سیونٹین ورس سیونٹی چپٹر تھرٹی سیون ورس سیونٹی ون جن میں آپ کو یہی ملے گا کہ ہم نے یہ چیز آپ کے لئے پیدا کی یہ چیز پیدا کی ہر چیز کو آپ کے لئے پیدا کیا ہے احادیث میں بھی بلکہ بخاری کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ جانور بول بول کے بتا رہے ہیں کہ ہم اس چیز کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہم اس چیز کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہم فلان چیز کے لئے پیدا ہوئے ہیں تو اس معاملے میں تو قرآن حدیث کے لئے ریکھ کہ یہ ہر چیز ہمارے لئے پیدا کیا ہے اصل ایمپورٹنڈ ماد ہمارا پیدا کرنا اور ہماری نسل آگے چلنا تھا وہ میں اوریڈی آپ کو کھول کھول کر دکھا چکا ہوں لیکن نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر اکل والے خیل یہ ویڈیو تو دروازہ تھا ٹاپک کو نیا رخ دینے کے لیے اور کچھ لوگوں کا مو بند کرنے کے لیے ساریاں کھڑاں پور دیاں گا کوئی بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا جیتے رہیں سیکھتے رہیں خوش رہیں